دوستو نمشکار آداب سکسری اکال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش شنیوار کی دو پہر چار راجیوں میں ایک لوگ سبح اور جو ویدھان سبح کی سیٹیں ہیں یہ چار راجیوں میں بالی گنج ہے بنگال میں خیرہ گڑھ ہے چھتیس گڑھ میں بوچہا ہے بیہار میں کولاپور نارتہ مہاراشت میں جتنے بھی نتیجے اس وقت آ رہے ہیں سب میں بھارتی جنتہ پارٹی دیش کی سب سے دبنگ پارٹی دیش کی سب سے بڑی پارٹی کیندر میں اور کئی راجیوں میں ستہ روڑ پارٹی چناؤ بری طرح ہار رہی ہے وہ آسنسول کی لوگ سبح سیٹھ ہار رہی ہے وہ کولاپور بیہار میں جو بوچہا سیٹھ ہے جہاں سے نڈی اے کا اپنا ویدھائک تھا پہلے وہ سیٹھ بھی آ رہی ہے آر جڈی وہاں چوبیس راؤنڈ کے بعد چونتیس ہزار سیٹھ اوٹوں سے آگے بتائی جا رہی ہے اسی طرح سے بالی گنج میں سپریوں جو بابل سپریوں ہیں جو پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ تھے ابھی وہ ٹی ایم سی کے ساتھ ہیں وہ بھی چناؤ جیت رہے ہیں چھتیس گڑ میں خیرہ گڑ خیرہ گڑ کی سیٹھ بھی بہت مہت پون تھی خاص کر وہاں کی ستہ دھاری کانگریس پارٹی کے لیے کیونکہ وہ سیٹھ کانگریس کی نہیں تھی وہ عجید جوگی کی پارٹی کی سیٹھ تھی اور وہاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ مقابلہ تھا وہ بھی سیٹ بہی جے پی ہار رہی ہے کانگریس وہاں کمفارٹیبل آبین لیڈ لے چکی ہے اور آج شان تک نتیجے ڈیکلیئر ہونے کی سمباؤنہ ہے سبھی جگہوں پر تو دوستو اس طرح سے جو بائی الیکشن کا جو نتیجہ ہے جو اپ چناؤ کا نتیجہ ہے راجیوں میں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ورد جا رہا ہے لیکن اس نتیجے سے مجھے نہیں لگتا کہ بہت مگالتے میں رہنے کی ضرورت ہے کسی بھی طرح کے بھرم پالنے کی ضرورت ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بہت کمجور ہو گئی ہے ان بائی الیکشن کے نتیجوں سے یہ کم سے کم سنکیت نہیں نکالا جانا چاہیے یہ جو نتیجہ ہے یہ جو نشکرس ہے یہ نکالنا مجھے لگتا ہے کہ اچھت نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے اتر پردیش میں دیکھا دیش کا سب سے بڑا راج جہاں پر دیکھا گیا تھا کہ ویدھان سبح چناؤک کے دوران اکھلیش یادو کی پارٹی کو کافی سیٹیں ملی تھیں آلانکہ وہ چناؤ ہار گئے تھے لیکن لوگوں نے سمجھا کہ وہ ٹک کر دے رہے ہیں بی جے پی کو لیکن انہوں نے مل سی کے جو چناؤ ہوئے ویدھان پریشت کے جو چناؤ ہوئے چھتیس سیٹوں چھتیس سیٹوں کے چناؤ ہوئے اور اس میں ویپکش کی سب سے بڑی پارٹی یعنی اکھلیش یادو جی کی پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی نردلی تین تین پا گئے لیکن اکھلیش یادو کی پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی اور جو تیتیس سیٹیں ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے خاتے میں ڈال لی یہ اسے کیا کہیں گے تو دوستو اپ چناؤ کی جو خبر ہے اس کے علاوہ آج ہماری جو دوسری مہتمون خبر ہے وہ اتر پردیش میں اکھلیش یادو کی پارٹی اور اکھلیش یادو کا بھاوش یہ کیا ہوگا یہ بات اس لیے آج کہنے کی ضرورت آن پڑی اور اس لیے یہ آج ایک بڑی خبر مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی تازہ انڈیکیشن ملا ہے اور ہمارے جو رائنیتک شتر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اتر پردیش میں اگلے تین چار دنوں میں کچھ بڑا کچھ بڑا رائنیتک اٹھا پٹک کا ماحول پیدا ہونے والا ہے اور یہ جو رائنیتک اٹھا پٹک کا ماحول ہے یہ کوئی ستہ دھاری دل کے اندر کا نہیں ہے یہ ستہ دھاری دل کے پکش میں جاتا ہوا بیپکش کے اندر کا ہے ہو سکتا ہے کہ بیپکش کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے یعنی سماجوادی پارٹی ہے اس میں کچھ ایسی ستھتیاں پیدا ہوں کچھ ایسا دل بدل ہو جس سے اس کو کافی بڑا دھککہ لگے جیہاں ہمارا جو سنکیت ہے وہ ملائم سنگھ یادو جی کے چھوٹے بھائی یعنی اکھلیش یادو جی کے چاچا جی شیوپال یادو وہ کھیما ہی نہیں اپنا بیچار بدلنے کا سنکیت دے رہے ہیں ابھی انہوں نے نوکیول بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹاپ نیتاؤں کو فالو کرنا شروع کیا ہے بلکہ انہوں نے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت سارے بیباداسپد بہت سارے جو کانٹروورسیل جو issues ہیں جو اس کا اپنا ایک بیبادن کاری ایجنڈا ہے اس پر بھی وہ ایک طرح سے اپنی سہمتی کی مہر لگاتے نجر آ رہے ہیں انہوں نے کئی ایسی باتیں حال کے دنوں میں کہیں ہیں جو عام طور پہ اتر پردیش کے اخباروں میں اتر پردیش کے میڈیا میں پرمکتہ سے آیا ہے اور وہ یہ کی بھارتی جنتہ پارٹی کے جو issues ہیں بہت سارے جن پر کی سیکولر ڈیمکریٹک خیمے کی پارٹیاں قطعی سہمت نہیں ہوتی ہیں ان پر وہ سہمتی جتاتے نجر آ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ سپا سے پرسپا بنا دیں گے پرگشیل سماجبادی پارٹی یا سماجبادی پارٹی بریکٹ میں شیوپال بنا دیں گے وہ کم سے کم ان کی ایک بات تو صاف ہے کہ وہ اب اخلیش یادو کی سماجبادی پارٹی میں نہیں رہا سکتے اور وہ کہاں جائیں گے اس کو انہوں نے کھولیام ڈیکلیئر نہیں کیا ہے لیکن وہ بیجے پی کے نیتاؤں سے مل رہے ہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ وہ مکھے منتری جو وہاں کے ہیں یوگی مہاراج ان سے انہوں نے ملاقات کی اور کافی اچھی بات چیت بتائی جاتی ہے ان نیتاؤں کے بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کچھ اور بڑے نیتاؤں سے وہ مل رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی گھوشنا ابھی تک نہ کی گئی ہو یا گوپنی رنگ سے ان کی ملاقاتیں چل رہی ہو ان کے گھر میں ایک اور کردار ایک اور شخصیت اپرنا یادو اپرنا بشت یادو وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں پہلے ہی شامل ہو گئی تھی چناؤ آنے سے پہلے چناؤ کے اینڈ پہلے ہوئی تھی جبکہ پرچار چل رہا تھا تو ملائم سنگھ یادو کا جو کتھت سماجوادی کنبہ ہے وہ پہلے ہی درک چکا ہے اور اب اگر شیوپال یادو ریالی پارٹی چھوڑ کر کے پارٹی تو وہ چھوڑ چکے ہیں لیکن وہ ایک دوسری پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں اور خاص کر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیفہی کا جو ملائم سنگھ یادو اکھلیش یادو کا جو سامراج ہے سامراج ہی اس کو کہنا چاہیے سامراج یہ جو ہے بہت بری حالت میں دکھائی پڑے گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور دوستو بڑی دلچسپ بات ہے کہ شیوپال کو منانے کی ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو چھٹا چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ جو چاہو کرو ہمیں کوئی چنتہ آپ کی نہیں ہے تو دوستو کہیں یہ نیوجت تو نہیں ہے کئی چیزیں جو بلکل آشر چکت کرنے والی ہوتی ہیں سمجھوادی پارٹی میں اور سیفہی کے پریبار میں وہ بڑی نیوجت ہوتی ہیں ناٹکی دکھنے والے جو پرسنگ ہوتے ہیں وہ بھی کئی بار جو دیکھا ہے سمجھوادی پارٹی کے انٹرنل ماملوں میں وہ آشر جنک لگنے والی گھٹنائیں بہت نیوجت ہوتی ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ سب ایسے ہی ہے اب جیسے آپ کو یاد ہوگا جب چناؤ شروع ہوا تھا اتر پردیش کا ابھی کیمپین سٹارٹ ہوا تھا اور عام طور پر پانچ سال میں ساڑھے چار سال تک اکھیلش ان سے زیادہ ایکٹیو ہوتی تھیں وہ بھی بنگلے سے کبھی نہیں نکلتی تھیں تو بنگلے سے نون نکلنے والی نیتا ٹویٹر پر کافی اپنے کو اپسطی درج کراتے رہتے تھے ساڑھے چار سال پہنے پانچ سال تک یہی حال تھا لیکن جب وہ نکلے باہر تو ایک دن انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں جو برامن سماج ہے اس کے ساتھ بی جے پی انیائی کر رہی ہے اور وہ پرشورام کے پرتیق کو انہوں نے آگے بڑھایا اور فرسا گناسہ لے کر ایک بار کیمپین میں نکل پڑے تھے تو فرسا گناسہ لے کر جب نکلے تو جو اتپیرچ سماجوں کے لوگ ہیں جو دلیت ہے جو او بی سی ہے جو مائنٹی کمیونیٹی کے لوگ ہیں جو عام طور پر ٹریڈیشنل ووٹر سماجوادی پارٹی کے رہے ہیں ان کو بڑا اچرج ہوا یہ سماجوادی پارٹی کے بڑے نیتا کے لئے شیاد وہ کر کیا رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے مانا کہ یہ کہیں نہ کہیں پرائیوجیت ہے کہیں نہ کہیں یہ نیوجیت ہے یہ انعیاس نہیں ہو سکتا اور وہی حال ہوا حال یہ ہوا کہ جب ان پر دباؤ پڑا ان ان طبقوں کا جو عام طور پر ان کے پارمپری کوٹر ہیں تب انہوں نے اس ٹریک کو چھوڑا اور پھر وہ نئی باتیں کرنے لگے جو ان کی اپنی پارٹی کی لائن کے حساب سے تھیں تو دوستو کہیں نہ کہیں شروعاتی دور سے ہی اتر پردیس کے ویدھان سبا چناؤں کو وہ بہت ریلیکٹنٹلی بہت ہی ایسا لگتا تھا کہ جھجک کے ساتھ چناؤں لڑ رہے ہیں اور اصل ایجنٹے پر وہ آنے سے دھاندلی چناؤں میں ہوئی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اکھلے شیادوں کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیٹیشن دیتے ہوئے دیکھا کبھی آپ نے ان کی پارٹی کا کوئی ڈیڈیگیشن دیکھا جس میں انہوں نے کوٹ کچاری یا الیکشن کمیشن میں کبھی کوئی ارجی لگائی ہو کہ الیکشن میں کوئی گھر بڑی کی گئی ہے دھاندلی کی گئی ہے ہیرا فیری کی گئی ہے تارکرتہ کہتے رہے ویڈھان سواج چھتروں میں جلوں میں ہر جگہ منڈلوں میں لیکن کیا مدال کی اتر پردیش کی سواج بادی پارٹی کے ٹاپ لیڈر اکھلیش ریادو یا ان کی جو سو کال جو ایک نیوکلیس ہے ایک ان کے ان کے ارد گرد کے جو کچھ پانچ چھے لوگ ہیں کبھی انہوں نے کوئی ڈیلیگیشن کوئی گیاپن الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس آشائے کا دیا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا بلکل گہر واضب نہیں ہوگا کہ اتر پردیش میں عوام جو تھی جو عام لوگ جو تھے جو سماج بادی پارٹی یا بی ایس پی کے کیول نہیں تھے عام لوگ وہ تو سچمچ بی جے پی سے لڑنا چاہتے تھے ایک طرح سے ان کی کوشش سماج بادی پارٹی کے نیتا اکھلیش یادو شاید شاید چناؤ جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہے تھے اور اگر میں اس کو اپنے ڈھنگ سے کہوں تو وہ چناؤ ہارنے کے لیے ہی لڑ رہے تھے کس بات کے لیے کیا پریشانی تھی اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ ڈر ڈر کر جو وہ راجنیتی قدم اٹھا رہے ہیں ڈر ڈر کر جو وہ بیان تک دیتے ہیں یہ اچھرچ کی بات نہیں ہے یہ سوہ بھاوک دکھائی دیتا ہے اوجودھیا میں سات سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو جائے بریلی میں کوئی بڑا کانڈ ہو جائے غازی پور میں کوئی بڑا کانڈ ہو جائے اکھلیش یادو کہیں نہیں جاتے کسی کو مددہ نہیں براتے ان کے جو پولٹیکل جہاند چودری ہیں وہ چندر شیخہ راون کے ساتھ بیٹھ کر کے آگے کی اسٹیٹیجی تو تیہ کر رہے ہیں لیکن اکھلیش یادو جہاند چودری کو پوچھ ہی نہیں رہے ہیں پلوی پٹیل جیسا ایک مہتپن نے تھا پلوی پٹیل انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور ان سے زیادہ بہتر ڈھنگ سے بولتی ہیں بہت جبردست اوریٹر ہیں سمجھداری کمال کی ہے لیکن پلوی پٹیل کو بھی اکھلیش یادو اپنے الائی کے طور پر کبھی آگے نہیں لاتے کوئی جتنا ان کا الائنس تھا اس چناؤں میں کبھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کوارڈینیشن کی وپکش کو کیسے کام کرنا چاہیے کیا وہ مددے ہیں جن پر ہم آندولیت کریں لوگوں کو ان کی گریوانس کو کیسے ایڈریس کریں ٹھیک ہے آپ پردیس کی سرکار ابھی نئی بنی ہے کنفرنٹیشن مت لیجئے یہ بات صحیح ہو سکتا ہے آپ کا یہ اپروچ ہو لیکن جو جنتہ کے مددے ہیں ان کو اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو اٹھائے گا کون سرکار کے بلڈوجر جنتنتر میں ستہ پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اور نوکرشا تیہ کرتے ہیں کہ کس کا مکان گرا دیا جانا چاہیے کس کے گیراز کو توڑ دیا جانا چاہیے بغیر کسی نیا ایک فیض لے کے اور بیپکش کا نیتہ بلکل خاموش رہتا ہے آخر کیا جنتنتر میں یہ سمبھاؤ ہے اور ایسا ہونا چاہیے لیکن جیہاں اکھلے شیادوں کو دیکھئے تو بلکل یہی وہ کر رہے ہیں بلکل خاموش ہیں تو یہ جو فری ہینڈ بلکل ملا ہوا ہے سرکار کو لوگ تنتر میں سرکار کو فری ہینڈ جنتہ نہیں دیتی اور جنتہ کی طرف سے وپکش آواز اٹھاتا ہے اور وپکش اگر آواز نہ اٹھائے تو جنتہ کیا کرے گی لیکن جنتہ اپنے تائج اتنا اٹھا سکتی ہے اتنا اٹھا رہی ہے تو جیسا میں نے کہا دوستو کہ شیوپال یادو اگر دل بدل ہی نہیں پورا پورا وچار بدل بھی اگر کر لیتے ہیں تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا اور وہ سیٹ بیک نشچت روپ سے نیو جت ہوگا وہ اچانک نہیں ہوگا ابھی چرچہ یہ بھی ہے کی مائنرٹی کومنیٹی پر جو دمن ہے اسے لے کر اکھلیش یادو کی چھپی سے اتنے ناراض ہیں آزم خان سماج وادی پارٹی کے ٹریڈیشنل نیتا پرانے نیتا کی وہ بھی سماج وادی پارٹی چھوڑنے کا ویچار اگر کر لیں تو کوئی آشری نہیں میں نے جانتا کہ وہ کہاں جائیں گی کہاں جائیں گے نشت روپ سے وہ شیپال یادو کی طرح بھاجپا میں جانے کی بات سوچ نہیں سکتے یہ میں مانتا ہوں لیکن وہ جیل سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس وقت بھارت میں جو نظام ہے جس طرح کی ستھتیاں ہیں اس میں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے دمن سے مکتی پانا اور ایسے میں اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں ٹیکٹیکل کوئی فیصلہ ہر پردیش میں آپ دیکھئے جہاں پر اپوزیشن کی سرکار ہے یا اپوزیشن اپوزیشن کا مطلب جو نیشنل لیبل پر اپوزیشن ہے یا جو ایک وپکش کے الگ الگ پارٹیاں ہیں ان کا کئی جگہ ان کی سرکار ہیں بنگال میں ٹی ایم سی کی سرکار ہے وہ بھی سرکار چھتیس گڑ میں ہے تو یہ جو سرکار ہیں ہر جگہ کیرل میں سی پی آئیم لیڈ لیفٹ ڈیموکرٹک فرنٹ کی سرکار ہے یہ ڈی ایم کے کی سرکار ہے تمیل ناڈ میں ہر جگہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر کے خلاف اپنی بات کہتے رہتے ہیں جو بھی دمناتمت قدم ہیں آٹو کرٹک جو طور طریقے ہیں سرکار کے ان پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی اکھلیش یادو ان لوگوں سے ایک جھٹتا نہیں دکھاتے تو کیا یہ مانا جائے کہ اکھلیش یادو نے راجنیتی کو ایک بلکل اپچارک اپچارکتہ بنا لیا ہے ان کے لیے بیپکش کی راجنیتی مہج ایک دکھاوا ہے اور وہ سچمچ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے کیندر سے کیندری ایجنسیوں سے وہ اور ان کے خاندان کے لوگ اتنے بھائی بھیت ہیں کہ وہ راجنیتی میں بیپکش کی بھومی کا ہے اس کی اپچارکتہ نیبھانے سے بھی ڈر رہے ہیں ایک بڑا سوال دوستو ہے اور یہ سوال ہی بھارت کی راجنیت کو آج مت رہا ہے کیا اتر پردیس بیپکش ہو گیا ہے کیونکہ ویدان سواج چناؤں کے پہلے ہی بہجن سواج پارٹی کو اسی ڈر نے برباد کر دیا دکھی تھی بلکل ختم دکھی تھی اور نتیجے جب آئے تو واقعی وہی نتیجہ آیا اب سماج وادی پارٹی کیا مانا جائے کہ دو ہزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے اس کا بھی بنت دھار ہو جائے گا تو یہ جو پہلو اتر پردیش کی راجنیت کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیش کی راجنیت کو پرابیت کرنے والا ہے اور بھارتی جنت پارٹی کے لیے بہت آشوست کاری ہے بہت ہی زیادہ اس کے لیے فائدے کا ہے تو دوستو آج بس انہی دو خبروں کے ساتھ پہلا بائی الیکشن کا جو حال ہے آپ نے دیکھا اور ابھی اور اس کے جرور چرچہ کرنی شاہی نمش کار آداب ست سی اگال